سیل کو اس وقت پاکستان میں ہیڈ کریں اسلام علیکم سر اور بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ ٹوبیکو کنٹرول سیل میں ہوتے ہیں آپ نے کتنا کنٹرول کر لیا ٹوبیکو کو جی ہم تقریباً چار سال پہلے یہ ٹوبیکو کنٹرول سیل کا وجود قائم ہوا ہے اس وقت سے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اس وقت سے ہم نے کافی ساری انیشیٹیو لیا ہے جیسے لگتا ہے کہ سموکنگ پریولیس یعنی اس کا یو یوز ہے وہ کام ہوا ہے جس میں سب سے بڑی جیسے آپ نے ریپورٹ میں بھی دکھایا کہ پیٹوریل ہلتھوار نے سیگریٹ کے پیکٹ پہ جو تصویر بنائی گئی ہے اس کا کافی جسے کہتے ہیں ہمیں فیڈبیک ملا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو چھوڑا یا انہوں نے سوچا کہ اس کو چھوڑا جائے اور خاص طور پر جو نیو اینڈ ٹرینڈز ہیں اس میں جو نئے لوگ ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سموکنگ سٹارٹ کریں یہ سیگریٹ کے پیکٹ پہ جو تصویر تھی اس نے ان لوگوں کو بھی روکا سٹارٹ کرنے سے اور جس میں یوتھ ہے جس میں سٹوڈنٹس ہیں جس میں آج کال لڑکیاں بھی ہیں خاص طور پر چونکہ وومن کے اندر بھی ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو اس میں اس کو روکا گیا اور یہ پچھلے چار سال سے چونکہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت سے اب جا کے ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہم اس پہ قابو کرنے کی طرف جانے ہیں لیکن کیا آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ صرف پکٹوریل لیول پہ دکھانے سے جو چین سموکرز ہیں وہ تو نہیں چھوڑتے ہیں اب یہ گرمینے مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ لوگ وہ خوبصورت سے پیکٹ لے کے اس میں ڈال لیتے ہیں اور وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں تو کیا یہ صرف کوزمیٹک میجرز نہیں ہیں یہ جو خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ وہ ایک پیکٹ خوبصورت سا پیکٹ رکھتے ہیں اور اس میں سے سگرٹ نکال کے اس میں ڈال لیتے ہیں یہ بھی بیسیکلی ہماری اس وارننگ کی سکسس ہے کہ کام از کم وہ اتنا تو خوف زدہ ہوئے کہ کام از کم انہوں نے اس چیز کو دیکھنا جو انا وہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد یہ چونکہ اس کو کہتے ہیں ہم بیہیوئر چینج کمیونکیشن یہ بہت آہستہ آہستہ پروسس ہے کافی ٹائم لگتا ہے اس پہ اور اس کے بعد ہمارے بیہیوئر کے اندر جب چینج آتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو اس میں خاص طور پر سگریٹ کے پیکٹ پہ جو تصویر بنائی گئی ہے یہ سموکرز کے ساتھ ساتھ نان سموکرز کے لیے بھی تھی خاص طور پر جو کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی خوبصورت طریقے سے ڈبیاں جو ہیں وہ لگا کے رکھتے ہیں ریکس کے اندر اور بہت اٹریکٹیو ہوتی ہیں اب ہم نے ان کے پیکٹ کو خراب کر دیا یہ قسم کا آپ کہہ لیں کہ اگر ایک نوجوان جا کے دیکھے گا کہ وہاں پہ خوبصورت پیکٹ لگا ہوا ہے تو اس کو اتنا خوبصورت لگے گا نہیں یعنی اس کا ڈسپلی آپ نے خراب کر دیا جی بلکل پر ایک اور یہاں مسئلہ ہے اشتہار پہ تو پابندی ہے آپ سگریٹ تمبا کنوشی کے اشتہار نہیں چلا سکتے لیکن ڈراموں میں فلموں میں اس چیز پہ پابندی پھر بھی ہمیں نظر نہیں آتی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی بلکل آج کا جو ورل نو ٹو بیکو ڈے کا تھیم ہے وہ بھی یہی ہے کہ بین آن ٹیپس یعنی بین آن ٹو بیکو ایڈورٹائزنگ پرموشن این سپاسرشپ ایک تو ہے ڈریکٹ ایڈورٹائزنگ جس پہ آپ ٹی وی پہ یا کسی بھی اور میڈیا پہ جا کے اشتہارات چلاتے ہیں اس کو تو ہم نے رسٹکٹ کر دیا لیکن اس کو ہم کہتے ہیں انڈریکٹ سموکنگ یعنی انڈریکٹ ایڈورٹیزنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ انڈریکٹ ویسے ٹو بیکو کمپنیز اس کو پرموڈ کر رہے ہیں اس کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں جو آپ خاص طور پر موویز کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرودکٹ پلیسمنٹ یعنی آپ سموکنگ سینز دکھاتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے اچھا خاصا انیشیٹیو اس میں لیا ہے ہم نے پیمرا کو بقیادہ لیٹر لکھا اور پیمرا سے انسٹرکشنز تمام ٹی وی چینلز کو گئی ہیں کہ آپ ایسے سموکنگ سینز نہیں دکھا سکتے اور جہاں جہاں پر وائیلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں پہلی مرتبہ ہم کیسز ریجسٹر کروا رہے ہیں یعنی پاکستان میں پہلی مرتبہ ہم نے ٹو بیکو کمپنیز کے خلاف ایڈورٹیزمنٹ پہ کیسز ریجسٹر کروائیں لیکن اس میں جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو لیگل ایسپیکٹ ہے کہ جو لاؤز ہیں ہمارے بنے میں تو ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ازدکی وہ اس میں آپ کس طرح تک حکومت کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں آپ کس طرح باقی جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو کیسے کہتے ہیں کیونکہ باہر اگر آپ جائیں ملکوں میں تو وہاں پہ انڈر ایج لوگوں کو سیل کرنا سگریٹس پہ ہے وہ فوراں وہ جو ایکشن کرتے ہیں جا کے سرنگ اپریشن کرتے ہیں اور اگر کسی نے جا کے اس کو بیچا ہو تو اس کو پکڑ کے اس کو اندر کر دیتے ہیں تو اس طرح کا ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا جی بالکل ہمارے پاس لاہ دوہزار دو سے موجود ہے انفورسمنٹ پرابلم ہے آپ جیسے بجائے دوہزار دو میں ہمارا لاہ آیا تھا اور دوہزار دس میں پہلا کیس ریجسٹر ہوا تھا اس لاہ کی وائلیشن پہ یہ اب ہم اویرنس کر رہے ہیں لاہ انفورسمنٹ ایجنسیز کی اور ان آرثرائز پرسنز کی جو اس پہ ایکشن لے سکتے ہیں چونکہ آرثرائز پرسنز خود ان کو اس لاہ کا عموماً اتنی زیادہ اویرنس نہیں تھی ہم نے سیشنز کیے ہم نے انفورمیشن میٹریلز سٹیمنیٹ کیا اب ہم تمام وہ ایکشنز لے رہے ہیں اور اب اسلام آباد ہم پہلا مارکیٹس کے اندر نکلتے ہیں اور موقع پہ جرمانے کرتے ہیں اگر وہ وائلیشنز دیکھتے ہیں اور جیسے آپ نے بلکل بجاہ فرمایا کہ 18 سال سے کام عمر کا قانون پاکستان میں بھی موجود ہے آپ 18 سال سے کام عمر بچوں کو تمباکو کی کوئی بھی مصنوات فروخت نہیں گے سکتے ہیں ایک وہ شیشہ بھی ہے شیشہ نے بھی کافی تانگ کیا جی شیشہ تو ہمارے لیے چیلنج بہت زیادہ ہے کہ جو سگرٹ نوشی کرتے تھے لوگ وہ عمومن والدین سے چھپکے کرتے تھے شیشہ ایک سوشل جو ہے نا وہ ٹیبو بان چکا ہے لیکن شیشہ کا نقصان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک گھنٹہ شیشہ پینہ جو ہے وہ سو سے دو سو سگرٹ پینے کے برابر ہے یہ حقیقتن سر کیونکہ یہ بھی ہم بار بار سنتے رہے ہیں کہ یہ ایک گھنٹہ شیشہ پینہ سو سگرٹ کے برابر ہے یہ پلیز ناظرین کو دوبارہ دورا دیجئے کیونکہ یہ تو بہت ہی خوفنات بات ہے جی بالکل ابھی جو WHO کی لیٹس ریپورٹ اس پہ آئی ہے جو ریسرچ ریپورٹ آئی ہے کیونکہ ایک گھنٹہ جو عمومن ایک سیشن کہتے ہیں شیشہ کا جس میں چالیس منٹ سے ساٹھ منٹ تک اس کو پیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا تنباکو جل جاتا ہے اس میں لوگوں کو ایک تو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر فلیورز ہیں چونکہ پھلوں کا ذائقہ آ رہا ہے تو شاید اس کا نقصان کم ہے جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے ایک گھنٹہ جو شیشہ پینے جو ہماری ریسرچ آئی ہے وہ ایک گھنٹہ شیشہ پینے کے دوران آپ اتنا دھوان اندر لے کر جاتے ہیں جتنا کہ سو سے دو سو سگرٹ کے پینے سے لے کر جاتے ہیں تو بالکل اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک گھنٹہ شیشہ پینے سو سے دو سو سگرٹ پینے کے برابر ہے اور خاص طور پر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ماؤت پیس ہوتا ہے نلی ہوتی ہے جو پہلے ایک آدمی پیتا ہے اس کے بعد دوسرے پیتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں تو اس سے اگر کسی کو ٹی بی ہو یا ہیپاٹیٹس ہو وہ ایک سے دوسرے کو انتقل بھی ہو سکتا ہے آپ نے خواتین کے حوالے سے کہا کہ ایک ٹرنڈ آپ کو زیادہ نظر آتا ہے خواتین میں سموکنگ کا ٹرنڈ اب زیادہ ہے کیا خواتین کی صحت پر اثر زیادہ پڑتا ہے تباک انوشی کا جی بالکل اس میں خواتین کے بارے میں بھی ریسرچ ہے یہ دیکھیں ایک تو یہ پوری باڈی کو جو ہے ڈیمیج کرتی ہے کوئی ایسا جسم کا حصہ نہیں ہے جس کو یہ سلامت رہنے دے دوسری بات یہ ہے مطلب صرف فیپڑوں کی بات نہیں ہے جی فیپڑوں کی بات نہیں فیپڑوں کی تو 90% جو ہے لنگ کینسر ڈیتھ جو ہوتی ہیں وہ ٹبیکو کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ دل کی بیماریاں ہارٹ اٹیک فالج گینگرین ٹانگ کٹنی پڑتی ہے اگر وہاں پہ جو ٹانگ کے اندر نالیاں بند ہو جائیں لیکن خواتین میں خاص طور پر جو اب لیٹس ریسرچ آئی ہے کہ اگر وہ سموکنگ کرتی ہیں شیچہ سموکنگ یا سگرٹ سموکنگ تو بیس سال کی عمر میں ہی ان کے فیس پہ رنکلز یعنی جھوریاں بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے ایجنگ شروع ہو جاتی ہے which is very dangerous میرے خیال میں خواتین کو مانا کرنے کے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو بتا دیں اور ایک چیز مجھے بتاتے جائیے کہ خواتین کی ہم نے بات کر لی بڑوں کی بات کر لی یہ جو چھوٹے ہمارے بچے سکولوں میں کالجز میں لڑکیاں لڑکے یہ سب جو ہوتے ہیں ان کو اویر کرنے کے لیے کوئی آپ نے کیمپین اسرہ کی کبھی لانچ کی ہے جو کہ کالجز میں سکولز میں جا کے آپ کریں جی بالکل اس وقت ہماری سب سے بڑی کیمپین سکولز میں ہی چل رہی ہے پورے مولک کے اندر ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو خاص طور پر فوکس کیا ہوا ہے اور اس میں ایک تو ڈریکلی ہم ان بچوں تک پہنچ رہے ہیں ان کو آویر کر رہے ہیں کہ اس کے جو نقصانات ہیں پھر اس کا جو دھوہا ہے سیکنڈ ہینڈ ٹبیکو سموک یعنی اگر ایک آدمی نہیں پیتا اس کے بچوں کے گھر میں کوئی پیتا ہے اس کے پیرنٹس میں سے کوئی پیتا ہے اور وہ اس دھوے میں بھی رہتے ہیں تو کھٹی شوٹ تینکیو ویر مچ فور یور ٹائم اور یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک تھا ناظر